موسیقی پانی موسیقی کون کہتا ہے کہ پانی کو ترتے تھے حسین کون کہتا ہے کہ پانی کو ترتے تھے حسین ان کے ہوں توں کو ترتا رہا پیاسا پانی موسیقی چھو نہ پایا جو لبے اسے غیرے ماسوم تو پھر چھو نہ پایا جو لبے اسے غیرے ماسوم تو پھر شرم سے دوب گیا نہر میں پیاسا پانی موسیقی 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 اس پہ سکائیں سکینہ کا کرم ہوتا ہے اس پہ سکائیں سکینہ کا کرم ہوتا ہے جو پلاتا ہے آزاداروں کو تھنڈا آنی موں سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی دشت غربت میں نائوں ٹھوک رکھاتا پانی موں سے ایک بار جی بچو اگر آپ لوگوں نے ٹھیک سے ناشتہ کر لیا تو جلدی سے اپنے بیگ بٹھاؤ تاکہ آپ لوگوں کو اسکول چھوڑ کر میں سیدھا ہسپیٹل جا سکوں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے بچے کچھ دنوں کے لیے ہسپیٹل سے باپسی پر آپ کلینک جانا بان نہیں کر سکتے کیوں ہسپیٹل میں تو سیکیورٹی کی انتظامات ہوتے ہیں لیکن کلینک میں یہ انتظامات نہیں ہوتے اور پھر روز پر روز ڈاکٹروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میرا دل سہم جاتا ہے بابا ماما بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ اما کی بات مان لیے نا ہاں فکر نہیں کرو بیٹا خدا ٹھیک کرے گا بلکل ٹھیک بیگم یہ خون ریزی محض ہمیں ڈرانے کے لیے ہے ان کا ٹارگٹ صرف ڈاکٹر حضرات نہیں بلکہ وہ ہزاروں لوگ ہیں جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے قتل سے کتنے دل سہم جاتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا بیٹا مجھے کچھ نہیں ہوگا آپ کیسی بات کر رہے ہیں ڈیڑھ سو سے زائد ڈاکٹروں کو کتنی بہرہمی سے شہید کر دیا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ بیگم ایسی باتیں بچوں کے سامنے نہیں کیا کرتے ہیں چلو بچوں اسکول سے دیر ہو رہی ہے آج تو فرانٹ سیر پر میں بیٹھوں گی بیش میرا اچھو یہ تو وقت ہی بتائے گا بابا گاڑی چلائیں گے اور بیٹھوں گا میں تم واپس ور بیٹھو گی جب ماما اسکول سے لینے آئیں گی یہ دیکھو آیا بڑا بابا کا لادلہ بھائی وہ تو میں ہوں کیوں بابا بیلکل جی بیلکل آپ غلط کہہ سکتے ہیں جناب لیکن اس وقت اٹھئے چلیے let's move چلو بچوں ہاں ہنکانی جلدی جلدی گاڑی میں پہنچو دیر نہیں کرنا چا بابا 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 بہت بولتا ہے بہت بولتا ہے بابا ماما 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 درندور درندور تُو بھائیں جانبت بھائیں رہا سیا پیٹا بھائیں جا تُو بھائیں جا بھائیں جا نہیں نہیں نعم ٹرہ مجھے 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 ماما 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 موسیقی 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 اور وہ دیچار اور 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 وہ موسیقی موسیقی دیکھنا دیکھنا اسے بولتے کھوڑا کیا کھوڑا اسے بولتے میکسیم اس کو ڈالتے ادھر ڈائی سے اور اس کو بولتے ڈریگر اس پہ اس سے انگلی رکھی اور تان دیا آج نیسر بے دان نائے ٹریگر دبایا خرکے ٹھاراس ہاہہہہہہ موسیقی تیری چیز تیری زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے جو کچھ اوڈی کال دے موبائلی کال پتوا دے پتوا دیتا ہے دوں دو دے دے پیسے نکال پیسے نکال پیسے نکال پیسے نکال تم کون ہو اپنے دیکھنے کے تو میں چھوٹا ہی ہوں لیکن میری انگلی گھوڑے پر ہے ذرا سی دب گئی نا تو تیرے گھر والے تیرا مرا وہ مو دیکھیں گے تیسن گل چپر کے یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں اپنے تو بھی نہیں جانتا میں کون ہوں اور کنٹین لوگوں کے ساتھ ہوں میرے ایک اشارے پر نا سب آ جائیں گے اور تیری بوٹی بوٹی کر دیں گے مامو مامو چلے ادھر آنا مامو نے گیارہ قتل کیے رہے اور تجھے ملا کے بارہ رک جا تیرا پرس بھی جائے گا اور تیری جان بھی اچھا اچھا یہ لے لو چلے نکل لے اب یہاں سے نکل لے آج کے بعد دیکھو من مجھے نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا موسیقی بابا میں نے اپنے اندر کی چھنگ ہم نے خوف کے ساتھ لڑیے نمہ رافیہ بابا بابا وہ مجھ پر آوی ہونا چاہتا تھا بابا ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا مگر میں نے اسے تھوڑن نکالا اب یہ نہیں دنیا والوں کے لیے کیونکہ میں جانتا ہوں یہ جس کا غلام ہو جائے اس کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے موسیقی 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 مجھے 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 موسیقی بھائی میں نے آپ سے کام کے لیے لڑکا مانگا تھا یہ تو برگر ہے کام ہم اس کے بس کے بات نہیں ہے یہ جیسا دکھتا ہے نا موسیقی ایسا ہے نہیں بڑے کام کی چیزیں بہت زہینہ سالہ موسیقی 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 بھائی موسیقی 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 یہ چکنا ساری ہیر پھیر سے بخوبی واقف ہے بڑی چارو چیز ہے یہ جی بھائی اچھا سلیم بھائی بھائی بھو سیٹ عبدالرحمان کی فائل کا کیا ہوا سیٹ عبدالرحمان کی فائل بن رہی ہے یہ سیٹ عبدالرحمان بڑا مہتا تھا میرے دوربین میں آنے سے پہلے ہی نکلو آتی ہے تیری دوربین تو اچھے اچھو کو نہیں چھوڑتی یہ سیٹ کیا سے بچ کے نکل گیا نہیں کچھے کو فائل نہیں کچھے کو آج ہے پہلی بھی موسیقی 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 السلام علیکم وآلیکم السلام بھائی کئیسے اے ٹھیک ہے جوتا ذرا پیار سے پالش کرنا بڑے صاحب کا ہے مالا کائیسے بات کرتے ہیں جوتا تو سب کا ایک جیسے پالش کریں چولے تم یہ سوٹا لگا ہم پالش کرتے دیکھو ایسا بزدار پالش کریں کیا ہوا؟ خان صاحب یہ کون سا ایٹم ہے؟ یارہ دیکھو غریب آدمی یہ نہیں پھیئے گا ہلکا سگریٹ نہیں پھیئے گا تو کیا پیئے گا؟ خان صاحب تو تم حق سچ کی کرتے ہو کہ مہنگائی تو غریب کا نصیب بن گیا امیروں کے خزانے تو دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں اچھے؟ وہ کیسے؟ ابھی کل ہی کی بات ہے گھر میں بہت بڑی تعاوت تھی صرف اس لیے کہ سابنے بارونے ملک میں چائے پانی کا ڈبن آیا ہے ملازموں سے بھی کبھی گھر کی کوئی بات چھپی ہے میگم صاحبہ فون پر اپنی سہلی کو بتا رہی تھی کہ سیٹ عبد الرحمان نے اپنی پرابٹی دگنی قیمت میں بیچی ہے ان کو دام دگنا ملے لیکن سیٹ صاحب یہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں وہ کیوں بھئی؟ خان صاحب آپس کی بات ہے صاحب کو یہاں پر کسی سے خطرہ ہے وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہتے ہیں شام کو پانچ بجے کلب جاتے ہیں وہاں دوستوں سے کپ شپ لگاتے ہیں اور سیدھا گھر کو آ جاتے ہیں آپ کی باتوں میں لگ رہا تو شام یہیں پڑ جائے گی جوتے ہو گئے پالش؟ بھائی دیکھو کیسا مددور جوتہ پالش کی ہے تمہارا صاحب بھی یاد کرے گئے ٹھیک 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 یہ لو پیسے بہت مہربانی ٹھیک رو بھائی اب تم بہت اچھا بھائی ہم دو سر گھٹ لائے تھا ادھر سے یہ ایک آپ نے پھیا ہے ایک تم پھی پیش کرو کیا یاد کرے گئے شکریہ سلام علیکم اللہ علیکم السلام بھائی آئے کرو اچھا ہو کل شام چار بجے نیازی و سنیم گاڑی لے کر آئیے موسیقی 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 سلیم بھائی کی فائل کے مطابعت وہ کی چار پینتارس پر غیسنی ہوئی ہے وہ ایک سے دو مرتبہ اپنی گھڑی پر باکت دیکھے گا ٹھیک چار پچپن پہ وہ پارک روڈ والے کھوکے سے سگرٹ لے گا کیونکہ وہ خاص قسم کی سگرٹ ہے جو کھوکے والا سیٹ کیلئے ذرا سپیشل تیار کرتا ہے سپیشل سگرٹ کھوکے اور کلپ کی درمیان کا فاصلہ کو ہی پانچ سے چھے منٹ کا ہے ایک کام کرو اس چکنے کو بھی ساتھ لے جاؤ نئے بھائی اپنی یہ بات نہیں ہو چی اور ایسے بھی میں ایسے کام نہیں دیکھتا تیرے جاننے کو کہہ رہا ہوں کچھ کرنے والنے کو نہیں کہہ رہا بھائی 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 ہے ہم اس نے نای نای یہ دیکھا جو موسیقی موسیقی فیار سمید ایم نای ایم ایم موسیقی موسیقی بہت چربی ہے دیکھ تو کیسے پھوٹک رہے ہیں سن بھائی سیٹ میں اپنے دھندے کو بہت ایمانداری کے ساتھ کرتا ہوں اور پھر یہی تو وہ ایک کاروار ہے جہاں بے ایمان آدمی کے لیے صرف سزائے مہت تو چل اب تو شرافت کے ساتھ پانچ کروڑ پہ ٹھیلے کر دے کیا وہ میرے پاس کدھر ہے پانچ کروڑے دیکھ سیٹ کولی نہیں کرا نہیں تو کھانی پا جائے گی اس کی بی بی کو پھون لگا ایک ورک کے لیے اگر دنیا میں کوئی تیمتی چیز ہے تو وہ اس کا مجازی خدا اور وہ اس وقت ہمارے قبضے میں ہے تھوڑی سی تکلیف میں ہے لیکن اگر تُو نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی تو سیٹ کی تکلیف اور بڑھ سکتی ہے میری بات سمجھ رہی ہو نا کون ہے تُو کون ہے وہ ٹھیک تُو ہے نا ابھی تک تو ٹھیک ہے پر دیکھ سیٹ مہمان ہے ہمارا اب تھوڑی خدمت تو بنتی ہے نا یا اللہ یہ چیخ بھی اصلی تھی اور کولی بھی خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ رہے کچھ نہ کہے مجھے بتائیں کرنا کیا ہے سیٹ سے کافی سمجھ دار لگتی ہو پانچ کروڑ یہ تو بہت زیادہ ہے کیا سیٹ کی زندگی سے بھی نہیں نہیں میں کچھ کرتی ہوں کہاں کبھے لانے مرگلہ کی بہاڑیوں پہ دامنے کو سے آگے ایک سرخ خمبائے وہاں پیسو والا بیک چھوڑ جانا دیکھا گا پولیس یا کسی اور کو لانے کی کوشش کی تو سیٹ کے اتنے تکڑے کروں گا کہ گل نہ مشکل ہو جائے گا اور پھر ڈھونٹی پھر ہوگی کہ کون سا تکڑا کہاں گا ہے نہیں نہیں بلکل بلکل نہیں پتا چلے گا پولیس کو سیٹ پر سو تک پہنچ جائے گا سیٹ پہنچ جائے گا سرخ خمبائے دو بیتا سرخ خمبائے سرخ خمبائے محبا محبا .:Mora محبا 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 دیکھیں بابا دیکھیں اس کی آنٹوں میں اس کی چہرے میں کلنا ہوا ہویا میں آتھ کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن بابا خوف تو کسی پہ بھی ٹائن ہی نہیں ہو سکتا ہوں میں نے آپ مگو کو کب آگیا کچھ کرنا چاہتا ہوں 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 ملکہ 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 کیا ایک بات سمجھنے ملکہ جب وہ ارتا پیسے دے کے رہی تھی تو پھر بھائی دی کیوں اس لینے پر اب بھائی چکنے ایس تب کو اب بھائی تو بچہ ہے یہ سب تجھے تیلی تھوڑی سنجھ میں آئے گا اب بھائی چکنے جبران بھائی کے دماغ کو سمجھنا تیرے بس کی بات نہیں ہے تو بس آم کا آم تٹھلیاں نا کی نہ کر میسے سلیم بھائی بڑا آپ تو جبران بھائی سے عمر پر بھی کافی بڑھے ہیں اور تجربہ بھی زیادہ ہے تو پھر گینگ کی لیڈرشیب آپ کی باس کیوں نہیں چاہیے اب بھائی تو کیسے کیسے سوال کر رہے ہیں چلو بے شیٹ تو یار ہجے تیری ڈلے دیری کھڑکتا کی یار ہجے تیر جاؤ رکھ جاؤ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ بول کہ دوسرے انگلی بھی کٹ رہا ہی ہے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ کیسے سوال کرنا چاہتا ہوں کیسے سوال کرنا چاہتا ہوں سوال کرنا چاہتا ہوں میں تم کو دس کروڑ دوں گا اور یہ کو گیم کرے پر لگ ساڑ مطلب کرنا چاہتا ہوں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں چل بول لیکن تیخان رہے پر کوئی خوشیاری دکھائینا تو انگلی نہیں سیدھا ٹھوک دوں گا تم لوگوں نے ڈی آئی جی یا ڈی رضا کا نام سنے اے ایسا نا ایک دلو اس نے ہمارا ایک دوست آمان اللہ خان اللہ کا پن بند کر کے رکھا ہے خانونی طور پر تھا ہم لوگوں نے سب کچھ کیا ہدار ہدار سب آت مارے لیکن وہ قابل نہیں ہوتا ہے اور اگر تم لوگ ڈی آئی جی کو ہوا کرو وہ ستا ہے پھر وہ ہمارے دوست آمان اللہ خان کی رائے کے لیے کو ڈیل کریں ہمارے ساتھ ڈی آئی جی کا ہوا کر لیا تو پورے شہر کی پولیس ہمارے پیچھے بڑھ جائے گی ڈر گیا ہے ڈی آئی جی کی فائد بنا وہ طرح دنڈیل رہا کے دیکھ کہ کس توٹے میں اس کی جان ہے کیونکہ جو کام ٹی آئی جی کی کمزوری کو اٹھا کے کیا جا سکتا ہے وہ ٹی آئی جی کو اٹھانے سے ممکن نہیں کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کی تقلیف سی تھی ٹی آئی جی کو ہوتی ہوگی آشور کا سورج کہہ دے گا خاموش کنارہ کہہ دے گا جو بات کے اصغر کہہ نہ سکے بہتا ہوا دریہ کہہ دے گا کس طرح جوانی خاک ہوئی لیلا کا کلیجہ کہہ دے گا بہتے ہوئے آنسوں کہہ دیں گے اترا ہوا چہرہ کہہ دے گا احمد کی نواسی کالم اٹھتا ہوا پردہ کہہ دے گا کس طرح چھنی سر آشور کا سورج کہہ دے گا خاموش کنارہ کہہ دے گا جو بات کے اصغر کہہ نہ سکے بہتا ہوا دریہ کہہ دے گا کس طرح جوانی خاک ہوئی لیلا کا کلیجہ کہہ دے گا بہتے ہوئے آنسوں کہہ دیں گے اترا ہوا چہرہ کہہ دے گا احمد کی نواسی کالم اٹھتا ہوا پردہ کہہ دے گا کس طرح چھنی سر سے چادر جلتا ہوا خیمہ کہہ دے گا کس طرح گئے اصغر رن میں آباد ہوئی کیوں کر تربا بانوں کی ادا سے کہہ دے گا اجڑا ہوا جھولا کہہ دے گا اکبر کی اجل آئی پہلے یا برچی کا پھل نکلا پہلے شبیر کی قسمت کہہ دے گی اکبر کا کلے جا کہہ دے گا امت کے لیے اصغر آئے پانی نہ ملا پیاسے ہی گئے چپ ہوگی اگر نننی سی لہت اجڑا ہوا جھولا کہہ دے گا ہر گام پہ ٹھو کر کھا کھا کر جب باپ پسر کو ڈھونڈے گا کس سمت ہے اکبر کی مئیت الچا ہوا رستا کہہ دے گا شادی سے غرض شادی کب تھی یہ در سے علم تھا دنیا کو کچھ دیر کا دولا کہہ دے گا اجڑا ہوا سہرا کہہ دے گا جو بات کے اصغر کہہ نہ سکے بہتا ہوا دریہ کہہ دے گا آشور کا سورج کہہ دے گا خاموش کی نارا کہہ دے گا موسیقی دیکھو کان تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہمیں ہر قدم پھوک پھوک کے اٹھانا ہوگا کسی بھی قسم کی ہے ہنکی پھینکی ہمارے لئے اور مسئلہ بن سکتی ہے سلیم بھائی اس بار گاڑی زرہ مضبوط ٹائروں کی ہو اور اس کا تیل پانی چیک کر لینا لیازی کچھ کپڑے وغیرہ اور کھانے پینے کیلئے رکھ لینا کچھ پتہ نہیں کتنے دن رکھ رہے ہیں اب بے چکنے ڈی آئی جی کی بیٹی اٹھا کے تو یہاں پہ رہے گا ڈی آئی جی کھانا کیا پتہ یہ شہر تک بدلنا پڑ گا ڈی آئی جی کھانا کیا پڑ گا ڈی آئی جی کھانا کیا پڑ گا کون ہے ہم لوگ کون ہے ہم لوگ یہ ہم بے دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں دیکھو میں مزاک نہیں کر رہی ہوں مجھے اپنا مقصد بتاؤ تاکہ اسے حل کرنے کی کوشش کی جائے تم کوشش نہیں کرو گی تو بھی ہم حل کر لیں گے تم جو کوئی بھی ہوں مگر ہمیں ایک دوسرے کا اچھا ضرور سوچنا چاہتے ہیں میں جانتی تلب انسان سے وہ درجہ بھی چھین لیتی جو سے آتا اور عشق کرتا ہے دیکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم مجھے خیریت سے چھوڑ دو گے تو میں اور میرے اپنے تمہیں ماف کر دے گی کیونکہ ہم نے ماف کرنا اپنے پاکوں سے سیکھا ہے اپنے گناہوں کی مافی کے لیے سے تمہیں آوا کیا ہے ہاں موسیقی 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 ہاں بھائی سائزدان اپنی تارے وارے سیٹ کر لے دیہان رہے کام بہت ہوشیاری سے ہو موسیقی 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 یہ تمہاری بڑھی لکھی باتیں ہیں نا یہ ہوں گی انسانوں کے لیے مگر ہم ان پہاڑوں جیسے ہیں تمہیں اپنی آواز خود ہی سننی ہوگی لہذا بہتری اسی میں ہے کہ جب تک یہاں ہونا ویسے ہی کرو جیسا کہ ہم کہتے ہیں ورنہ 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 کیا ڈرہ رہے ہو جا تو مجھے مار ڈال ہوگی میں کسی سے نہیں ڈرتی سوائے خدا کی زادہ میری جان جس کی امانت ہے میں اسے بہ خوبی جانتی تو پھر تو مجھے جانتی نہیں ہے میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں تم زیادہ سے زیادہ کیا کروگی میری جان لے سکتے اور وہ بھی اسی صورت اگر میرا خدا چاہے گا تیری تو بھائی یہ کیا کر رہا ابھی اسے زندہ رکھنا ہماری مجھگوئی ہے بھائی چھوٹ اس کے بات کو فون لے را جی بھائی 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 اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ ہماری ڈیمانڈ پوری ہو جائے پھر جو مرضی آئے گا جسٹلینٹ سر ہلو کون اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے تمہاری بیٹی اس وقت ہمارے خبزے میں ہے اگر اسے ایک خروش بھی آئی نہ تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گے رک جا رک جا میری بات بھی سن لے بیٹیوں کے معاملے میں جذباتی ہونا اچھا ہے مگر بے وقوفی نہیں بنتی ہوچ سے کام لے ہوچ سے اور ویسے بھی جوان بیٹی ہے تمہاری میں اپنی ساری فوس تمہارے پیشے لگا دوں گا ضرور لگا دوں پر ہم نہیں ملنے والے ملے گی تو صرف لاش تمہاری بیٹی کی وہ بھی چھوٹی 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 تکڑوں میں وہ کوئس بند کرو میں تمہیں دیکھ لوں گا تمہیں میری طاقت اور میری پہنچ کا اندازہ نہیں ہے ملے بیٹی چھوٹی 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 چھوٹی؟ اوہوہوہوہوہ قصورے پہنچ کرو اور اپنی بیٹی لے گا دیکھ سودا منظور ہے تو بتا نہیں تو کافی گولیاں ہیں میرے پاس کہیں نہ کہیں تو استعمال کرنی ہے میری بیٹی سے بات کروں بات کر اپنے باپ سے بابا بیٹا بابا پریشاند نہ ہو آپ کو جو مناسب لگتا ہے وہ ہی کیجئے دھمکیاں دینا تو ان لوگوں کا کام ہے کمینی میری باتوں کا دھمکیاں کہہ رہی ہیں دھمکیاں سمجھتے ہو تم لوگوں نے باتوں کو سننا چاہتا ہے سننا چاہتا ہے اپنی بیٹی کی آوات سن سن میری بات سنو 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 خبری کلی سینے میں نہیں ماری ہے اگر کل شام تک امان اللہ ہمارے حوالے نہیں کیا تو جوان بیٹی کی لاش پوڑھے کاندوں پر اٹھانے کے لئے تیار ہو جانا میری بات سنو میری بات سنو میری بات سنو وہ کیا چاہتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں میں وہ انہیں نہیں دے سکتا ہوں وہ ایک درندے کی رہائی چاہتے ہیں میں شزید کیا کہ کبھی نہیں چکوں گا یا ستتے رسول یا ستتے پائے امبر موسیقی 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 سلیم بھائی اگر دی آئی جی نہیں مانتا نا تو ایسے چھوڑ اور دی آئی جی کو مار دے غمیں حسین کو پانے والے شہادت کی درجہ بندی کو با خوبی جانتے بھائی اسے مرنے کا شوق ہے دونوں کو تھی دھوک ڈالتی ہیں تم بندو اور ان چند ساتھیوں کو ساتھ رکھ کر بہت اکڑتے ہونا وہ ساتھی اور تھے جنہوں نے ایک اشارے پر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ان کا مقصد ہی کچھ اور تھا لیکن اگر اب بھی یہاں پولیس آجائے گی نا تو تمہیں ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ کھڑا نظر نہیں آئے گا تو مک کیلے رہ جاؤ گے بھوٹ 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 یہ سپتے پہ ہمدہ بھوٹ 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 ب ہمارکی فکر نہیں ہے آج پہلی بار پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ خوف سے بڑی بھی کوئی طاقت ہے وہ انسان کو ڈرنی نہیں دیتی پیابل پتن یا فاطمت الزہرہ سلام یا حسین یا حسین یا فاطمت الزہرہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آپ یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ میں اپنی دہشت اور خوف کو ثابت نہیں کر پائے وہ بھی ایک لڑکی پر میں جانتا ہوں کہ خوف کو چپی کوئی چور رستہ نظر آتا ہے وہ اندر گھس آتا ہے پھر وہ نہیں نکلتا میں ثابت کر دوں گا میں ثابت کر دوں گا کہ خوف دنیا کی مضبوط ترین طاقت ہے اور یہ آپ بھی دیکھیں گے میں ثابت کر دوں گا میں سکتا ہے کبیو 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 یا حسین ہاتھ مطلب مجھے ہاتھ چھوڑو میرا ہاتھ مطلب ہاتھ صیدی ترہا یہاں لگ ہاتھ چھوڑو میرا میں کہنے ہوں کہ انہی صیدی ترہا یہاں لگ اب ہاتھ مطلب تیری تکلیف تجھے مجبور کر دے گی کہ تُو مجھ سے ترے میں تیری یہ املی کار دوں گا ایک املی گیا پورا ہاتھ یہ گلہ بھی کار دوں گا تو بھی تو بھی یہ زینب تم سے نہیں ڈرے گی تم یہ سب کر کے مجھے تکلیف تو پہنچا سکتے لیکن تم جو کیفت مجھ پہ تاری کرنا چاہتے وہ پاک گھرانے کے ماننے والوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتے میری آنکھوں میں دیکھ کیا تنہی ویشت نظر میں آتی تم میری آنکھوں میں دیکھو کیا تمہیں ان میں کہیں در خوف نظر آتے نہیں ملانا میں سبت رسول کے خاتموں کی خاتمہ ہوں پاک گھرانے کے دیکھنے کے دیں پاک گھرانے کے دیں پاک گھرانے کے دار میں آتے پاک گھرانے کے دیں کیا موسیقی 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 یہ کبھی نہیں رب کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی لیکن جو سن تم اب کر رہے ہو وہ تمہارے اختیار میں ہے تم یہ سب چھوڑ سکتے ہو چھوڑ کیسے دوں یہ ساری دنیا خوف پہ چلتی ہے دنیا محبت پہ کائم خوف پہ نہیں لیکن کامیاب وہی ہے جو اپنا خوف دوسروں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے دل میں جگہ محبت اور قربانی سے پت دیا یزید نے خانہ کا واقع دیوار کر رہا مسجد نبی میں قتل عام کیا آل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا تہشتگردی کی انتہا کرتی ہوئی لیکن دل میں دل میں جگہ مولا حسین نے بنائی اپنے اخلاق سے محبت سے قربانی سے یزید یزید اس کے حصے میں صرف لانت ہی آئی موسیقی اوکاری لاش پہ زہرا موسیقی کبھان کبھان بھی تو نے نہ پایا میرے حسین ہسین میرے غریب میرے پاک کش میرے پیاسے میرے غریب میرے فاق کا کش میرے پیاسے میرے سہی بے تمنہ میرے حسین حسین میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا مجھے دے اٹھ کے دل آسا میرے حسین حسین بسی ہے شام کی بستی مدینہ بیرہ ہے بسی ہے شام کی بستی مدینہ بیرہ ہے مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین اوہ کاری لاش پہ زہرا میرے حسین 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 ویستی مدینہ بشتر پہ زہرا میرے حسین یا حسین، یا حسین Prem класс یا حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسینället نمیرے men آپ کو چاہے ہو تو سر سے بیٹDr کرے ہر ج علیہ是我 لگوہ کام kicker مازار ہے شام کی بیٹا موسیقی 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 ایک موسیقی بھائی خریت تو ہے نا دار چاریو میں ایک بیک تھو ہے مجھا کے لیے کون سا بھائی بھائی سیٹ کے پاس نہ ہو رہی موسیقی تم تو جانتے ہیں سیر صاحب اگر دو دن کے اندر اندر آمان اللہ جیل سے باہر نہیں آیا تو ہمارا کتنا نقصان ہو جائے گا کروڑ روپے کا مال دو ملکوں کی سرد کے پیچ میں پڑے اور اس مال کو شہر تک لانے کا کام آمان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے وہ خانہ میرا میٹر مت خراب کرو یہ کام جن لوگوں کے سپرت میں نے کیا ہے تو اب تک وہ بھی چکھا ہوگا دو چاہ دن میں آمان اللہ ہمارے ذات ہوگا اگر نہ ہوئے تو شونی ہوگا بیس کروڑ پیر میں نے خود کن کے دیا ہے ٹھیک تمہارا پیسہ تمہارا بیس کروڑ تم کو مل جائے گا لیکن آمان اللہ کے ریاہ ہونے کے بعد ٹھیک ہے سرد صاحب ہمارا نماز کا ٹیم ہو گیا ابھی ہم چلتے پماخہ دے خان ٹھیک ہے 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 ہمارے سجدوں گانتے کوئی اثر نہیں ہے بات سجدوں کی نہیں عشق کی دو طرح کی لوگ ایک طرح کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں مگر ان کا ارادہ اور عشق ایک جیسا نہیں ہو سکتا نماز تو یزید کے ماننے والوں نے بھی پڑی تھی لیکن کمی تھی تو اطاعت کی عشق کے رسول اور آلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسے بھی نماز کسی فرد کو متاثر کرنے کے لئے نہیں پڑی جاتی وہ تو خدا رسول اور اس کے نام یافتہ لوگوں کے قریب ہونے کا ایک وسیلہ ہے اور نہ ہی اسے ترک کرنے کا کوئی جواز ہے ہمارے امام نے نماز کو جاویدان زندگی دینے کے لئے خود کو شہادت کے سپورٹ کرتے کیا ان کے ساتھ عجر و ثواب کا معاملہ تھا وہ تو خود اپنی ذات میں وسیلہ ہیں عجر و ثواب کمانے کا نماز تو ماں کے آنچل کی طرح جسے ایک بار مضبوطی سے تھام لیں تو بچہ کہیں میلے میں گم نہیں ہوتا میرے بھائی تم بھی نماز پڑھا کرو ہی لے پاس آج شام تک کا وقت تھا اور تو نے کچھ بھی نہیں کیا میں تم سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا مگر میرے پاس تمہارا نمبر نہیں تھا بس بس زیادہ ٹوبیاں نہیں کرا نمبر نہیں تھا لائن پہ آ لائن پہ بول مار دنیا تیری بیٹی کو دیکھو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے میں کوشش کر رہا ہوں نا دیکھو کل شام تک کی مولت دے دوں مجھے بھائی دیکھ اگر کل شام تک آمان اللہ رہا نہیں ہوا نا تو غائب آنا نماز جناتا کا انتظام کر لینا کیونکہ اب تک تو تو تک روہ تک کا ماجن کھو چکا ہے میں نے تم سے کہا نا پلیس تم ایسا کچھ نہیں کرو گے تم میری مجبوری کو سمجھو دیکھو لاش بھی نہیں ملے گی تیری بیٹی کی موسیقی میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ ایسی کونسی طاقت ہے جو مجھے میری یادوں میں کمزور کر رہی ہے میں تو یہ سمجھتا رہا کہ اگر کسی پر قابض ہونا ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اس کے دل میں اپنے ہونے کا خوف پٹھا دوں مگر مگر اب یوں لگتا ہے جیسے تمہارے دل میں کسی قسم کے خوف کی کوئی گنجائش ہی نہیں بھائی کن چکنے ہیں اب اے چکنے ہیں بھائی کو خاص قسم کی دھمکی دے رہا ہوگا تم جن خادموں کی خادمہ ہو میں نے بھی ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اور مثلا... appelle یہ لگا ، زیوے میں نے کافی کم شروع میرے میں آپ fala پڑھ پڑھu کی با ہے آپ reso پڑھ مٹ جیسے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے جو کچھ بھی کرنا ہے جلد اور اتیاد سے کرنا ہے سر بڑے شاتر لوگ ہیں وہ فون کال کا ایسا نظام بنا رکھا ہے یہ کال ٹریس نہ ہو سکے مگر ہماری ٹیم نے ان کی آخری کال ٹریس کر لی ہے علاقہ پہچان لیا گیا ہے سر پاڑی علاقہ ہے اس لیے اصل ٹھکانے تک کلسائی ذرا مشکل ہے مگر آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ ہم بہت جلدوں تک پہنچ جائیں گے آپ اپنی وہاں جاسوسی تینیں بیجیں چاہے کچھ بھی کریں لیکن ان لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس ان کے پیچھے مجھے ہر حال میں وہ چاہیے زندہ یا مرتا سر آپ روسہ رکھیں ہم جلد ان تک پہنچ جائیں گے گوڈ سر آپ رکھیں گے کھانا 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 سنو تمہارے پاس ابھی بھی بہت ہے اگر تم مجھے چھوڑ دکے تو ہوسکتا ہے میں تمہاری سزا ماف کرو مجھے سزا ہوسکتے ہیں دردے پوزدل ہیں تم بھی تو بوزدل ہو جانتے ہو کیوں کیونکہ تم اپنا سامنا کرنے سے ڈرتے ہو ہر وقت اپنے چہرے کو اس ماسکے پیچھے چھپائے پھرتے ہو کہیں کوئی تمہیں پہچان نہ لی کہیں میں تمہیں پہچان نہ لوں خود کو بہادر لوگوں کے ساتھ جوڑ کے ان کے باکار کو تو خراب نہ کرو جو نیٹر ہوتا ہے وہ میدان میں لڑتا ہے تمہاری طرح ہم چھپتے پھرتے نہیں ہیں اس طرح کے دعوے کرنے کے لیے اپنے پیاروں کے سر دینے پڑتے ہیں یہ بزدلی نہیں مسئلہت ہے تو تم مسئلہت کو سمجھتے ہو لوگوں کے گلے کاٹنا ہے ان کی انگلیاں کاٹنا ہے تشدد کرنا انہیں تکلیف دینا یہ تمہاری لیے مسئلہت ہی تو ہے تاریخ کا بار تم سے پہلے جتنے بھی ظالم آئے وہ سب مسئلہت کے نام پر ظلم کرتے رہے اور خود کو بہادری کے چوہے میں پناہ دیتے رہے بہادر تو وہ بہدر تھے جنہوں نے کئی ہزار بزدلوں کی فوج کو اس طرح غرق کر دیا کہ وہ عبد تک عبرت کا نشان بن گئے شسید بھی تو یہی سمجھتا تھا جو تم خود کو سمجھتے ہو بستل کہیں گا وہ بستل تھا میں بستل نہیں ہوں اور تم ماں جن کی نسبت سے زندہ ہونا میں نے بھی ان کا ذکر اپنی ماں کی کوک میں سنائے میری آنکھیں خمبِ حسین میں پڑھتی ہوئی سسکیوں میں کھلی ہے میرا پچپن میرا پچپن میرا پچپن بارگاہ کی سیڑیوں پہ گزرائے ایک طرف سے دیکھو گی تو ایک ہی روپ نظر آئے گا میں تمہیں اپنی محرومیاں بتا کے تمہاری ہمدردی حاصل نہیں کرنا چاہتا تم جن کو مانتی ہونا وہ تمہیں ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دیں گے موسیقی موسیقی یہ جاں یہ سرکتا ہے کہ بھی لئے آب سمات میں موسیقی 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 ایک سنو آور ہاں بار ایک سنو سار ترگرٹ مل گیا پکے سے نو سو گاز کے فاصلے پر مشرک کی جانب آوا سار ترگٹ مل گیا ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے گوڈ اگر احتیاط سے ریٹ کیجئے گا آپ پریشان نہ ہوں سار پریشانی تو بنتی ہے افیسر جب خدا کسی انسان سے خوش ہوتا ہے نا تو اسے بیٹی کی شکل میں اپنے انام سے نوازتا ہے اور میں یہ انام کھونا نہیں چاہتا سر امان اللہ کو میں امان اللہ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا اگر وہ جیل سے باہر آ گیا تو اس کے درندہ سے تھوائی اور مزگون ہو جائیں گے اپنی ایک بیٹی کی خاطر بہت ساری بیٹیوں کو یدین یا بیوہ نہیں ہونے دوں گا نہیں سر موسیقی لے بیٹی کنے آج اسے دانس آخر بالا آج اگر دیں گا موسیقی بھائی مجھے لگتا ہے جبران بھائی کی نیت میں کچھ گھڑ بڑ چل رہی ہے ابو چکنے یہ کیا بکواز کر رہا تو اپنا بھائی اب وہ جبران نہیں رہا جو ہوا کرتا تھا موم ہو رہا ہے موم اور اپنے دھندے میں کمزوری کا دوسرا نام موت ہے وہ خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی مروائے گا اور ویسے بھی بھائی کو لڑکی نے دیکھ لیا ہے اور اگر ایک کمزور جبران پولیس کی گھوڑ میں بیٹھ گیا نا تو ہم سب تو ابو چکنی کیا بھکتا رہا تو تجھے کوئی دوسرا کام نہیں ہے کیا نہیں نہیں نیازی اس دفعہ یہ چکنہ پتے کی بات کر رہا ہے دیکھ سلیم بھائی اگر کوئی دماغ میں اٹھا پولٹا چر رہا ہے نا تو جبران بھائی سے پوچھ لیتے نا ویسی بھی ہمارے دھندے میں بات سیدھی اور کڑوی ہوتی ہے لیکن پوچھے گا کون سلیم بھائی پوچھیں گے نا ویسے بھی ہمارے بڑے تو یہ ہی ہیں نا موسیقی اپے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اے ہٹ میں نے کہا جا لا یہ جبران سالا ہم سب کو مروائے گا موسیقی 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 جس طاقت نے تمہیں نیڑر بنائے تھا اس نے اب میرے اندر بھی کر کر لیا ہے چلو چلو بٹھو یہاں سے میں بابا سے تمہاری تمہاری معافی کی بات کروں گی میری معافی میری معافی تو اب بارگاہ سبتے بیمبر میں ہی ہو سکتی ہے میں تیرے عباس پہ جاؤں گا بیبی سکینہ کا واسطہ دوں گا اس باتوں کی یہ سلسلے تو شیمپن تلیل آلامین سے جوڑے ہوئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میری لئے ضرور کچھ کریں گے مالا تمہیں سوائے غم حسین کے اور کوئی خبتہ دیں مالا تمہیں مالا تمہیں موسیقی 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 بہت آرام سے، اپنی گن نیچے رکھ دو اور ہاتھ اوپر کر لوڈ بھائی دیکھو، دیکھو میری واعت مانو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اور اپنی ساری زندگی ہمیں جنگل میں مافی مانگتے ہوئے گزار دیتے ہیں ابے بچے کے تک کرے گا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمیں محف کر دے گی یہ ہم سے گن گن کر بدلے لے گی یہ ایسا کچھ نہیں کرے گی میری بات کا یقین کرو لڑکی نے تجھے طریق سلا دیا ہے تو پہنگل ہو گیا ہے ذکرہ سپتے پیامبر تاویز بھی ہے اور دعا بھی میں پہلے پاگل تجھے یہ نہیں مطلب وہ بات اور جنگ میں سب جائے جائے بھائی اس لڑکی کا بان کے ساتھ لے چلے اور دھنکوی یا حسین یا حسین یا حسین یا سبت رسول یا سبت پیامبر اللہم صلی علی محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد رک جو رک جو یہ خساری کا سودے سودے بازی کا وقت گیا بھائی خفت 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 موسیقی 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 سلیم بھائی سلیم بھائی موسیقی سلیم بھائی ہمارے بڑے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جائے گا کون بول رہی ہے بھائی زرا کام سے باہر گیا ہے تم لوگوں پتہ ہیں میرے پر اوپر کتنا پریشن ہے ڈی آئی جی کو مارا اس کی چوکری کو مارا جس کو مرضی مارا سمجھا ہے اور ایک اور باس ہوں وہ پولیس کو تمہارا ٹکھانے کا فتح لگ گیا آپ اس کی فکر نہ کرو سیٹ یہ ہمارا مسئلہ ہے یہاں کسی بھی بات پولیس آ سکتی ہے ہمیں جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا دے رو دیکھو دیکھو اگر تم لوگوں نے اس کو مار دیا نا تو ٹی آئی جی تم لوگوں کو کبڑوں سے بھی نکال لے گا تم لوگ ایک کام کرو تم لوگ اسے چھوڑ دو اور اور مجھے مار دو کیونکہ دیکھو یہ تو تم لوگوں کو نہیں پہچانتی نا مجھے مارنے کے بعد تم لوگ کسی محفوظ مقام پہ نکل جاؤ آپشن تو اچھی ہے مگر یہ تو بتا جس کے لئے اتنا بڑا پنگا لیا ہے وہ سیٹ کا مال کہاں ہے اور اگر دس کرو مجھے مل جائے نا تو مجھے پاگل کتے نے کٹا ہے کہ میں ڈی آئی جی کو اپنی موت کی دعوت دوں اسے چھوڑ دوں گا کیوں بھائی چلیں اب میری وجہ سے تو تم میری فکر بلکل مت کرو تم نے تو مجھے خازی ابباس اور مولا حسین تک پہنچنے کا راستہ دکھایا ہے میرے اندر ایک ایک یزید تھا یزید حاضر ہو یزید حاضر ہو اب وہ نہیں آئے گا مولا نے آج پھر سے یزید کو ختم کر دیا آج ایک اور یزید مر گیا مولا نے پھر سے یزید کو مار دیا آج یزید پھر سے مر گیا ہے میری تو میری تو یہ خوش نصیبی ہے کہ میں مولا کی بھارگاہ میں بندے ہاتھوں جا رہا ہوں بلکل ایک بلکل ایک مجرم کی طرح میرے اپنی زندگی میں بہت پورے کام کیے تم نے میری جان بچائی تمہاری جان لینے بھی میں ہی تو نکلا تھا وہ تمہارا پاس ہی تھا مولا حسین نے بھر کو معاف کرنے میں ذرا بھی دیکھنی لگی یزیدی فوجوں کو اپنے پاس سے پانی بلائے خود بھی ہسے قید ہو گئے وہ تمہاری معاف کرت سے دور کروائیں گے مولا تمہیں غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے موسیقی 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 وانا مینے بوسے وانا مینے بوسے وانا مینےisierung یقین اتتبائیا اتتبائی ات بل تشوف بس خدا خزیر درند اور یہ بیوار سے خدا خزیر نہیں اندھیر میں کچھ سوجتا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے ابھی کلے جے میں ایک آگسی لگی ہوگی ابھی تو گوت کی گرمی نکم ہوئی ہوگی سلام حسن اسلام خستا تن لاشو سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو شریکہ پہ درود و سلام پہ غمبر سلام سیدے لولاک کے لٹے گھر پر سلام تم پہ رسول و بطول کے پیاروں سلام میرے شہادت کے گرد سیاروں بچے تو ابلے برس ہم ہیں اور یہ غمت ہے سلام کی جب آپ سے موسیقی 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 موسیقی